السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے چند آیتیں سمان فرمائیے اور تمامی طلبہ حدر میں پڑھ رہے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں کہ تجھ حدر میں تلاوت کرنے کی کوشش کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضت رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وكنت مزواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقرمون في جنات النعيم ثلت من الاولین وقليل من الاخرین على سرب موضون متكین عليها متقابلين يطوف عليهم فردان مخلدون باكواب وابارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونحم تغير مما يشترون وحور عين كأمثال اللغلو المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم ناظرین محترم حفظ وقاری شوق الطلب عوری صاحب حفظ وقاری روسلی خان صاحب حفظ وقاری نظر الدین صاحب اور آپ کے اور ایک استاد محترم جن کا مجھے نام تو یاد نہیں ہے اور عزیز طلم میں آپ سب کو پہلے اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ تمام کو اور آپ کے قلوب کو اللہ تعالی نے اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا ہے اور دوسری مبارک بات ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے ان مقابلوں میں انعام حاصل کیا ہے مقابلوں کے انعام تو کبھی کسی کو کبھی کسی کو آتے رہتے ہیں وقت وقت کی بات ہے کبھی کوئی بہت اچھا پڑھ لیتا ہے کبھی کسی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے لیکن اصل انعام اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے اللہ تعالی کے بشمار بندے اس دنیا میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آبادی کتنی ہے کروڑوں میں ہیں ہزاروں کروڑ لوگ دنیا میں جی رہے ہیں اس میں کچھ سو کروڑ لوگ مسلمان ہیں دنیا کی ایک تہائی آبادی سے زیادہ مسلمان ہیں ون تھرڈ سے زیادہ اور ان ون تھرڈ کی آبادی میں بھی ایک بہت بڑی آبادی خود آپ کے ہندوستان کے اندر ہے جیسا کہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے بچپن میں بڑے لوگ بولتے تھے کہ مسلمانوں کی آبادی پندرہ کروڑ ہے اور اب زیادہ سے زیادہ کوئی تیس کروڑ بولتے ہیں کوئی پینتیس کروڑ بولتے ہیں چلیئے تیس کروڑ کو پکڑ کے چلی ملک کی آبادی ایک سو پینتیس کروڑ بتائی جا رہی ہے اس میں تیس پینتیس کروڑ مسلمان ہیں اور ان تیس پینتیس کروڑ مسلمانوں میں بھی مدرسوں میں پڑھنے والوں کی جو تیدال ہے وہ بہت کم ہے اس وقت جو دنیا پریشان ہو رہی ہے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اسلامی کلچر کو اپنانے کی وجہ سے ان کے اوپر دہشتگردی کا الزام دنیا لگاتی ہے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بھی تین فیصد آبادی ہے جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہے صرف تین فیصد باقی ستینو فیصد آبادی مسلمانوں کی وہ اسکولز اور پرلیجز میں پڑھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد تو کہیں بھی نہیں پڑھ رہی نہ اسکول میں ہے نہ مدرسوں تو یہ جو تین فیصد میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور یہ چنیندہ بندوں میں بھی پورے لوگ بہت اچھا قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں اس میں بھی اور چنیندہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہترین قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق انعیت فرماتے ہیں اس میں سے آپ کعبی میں جو اچھوں کا قرآن حجید سنا الحمدللہ عالم عرب کے جو طلباء اور مہاں کے جو عیمہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں اور آپ میں بلکل کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ کیونکہ ہم بچپن سے عالم اسلام کے بڑے بڑے قرآن کرام کو سنتے آئے ہیں تو ہم کو اندازہ ہے اور پھر آپ کے جو استاد محترم ہے قاری شوکت اللہ غوری صاحب وہ خود عالمی اعتبار سے ایسے قاری ہیں کہ جن کو عالم عرب کے بڑے بڑے قرآن سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے تو ایسے استاد کی سرپرستی آپ کو ہر سکتے ہیں پھر ہمارے حافظ شوکت اللہ غوری صاحب کے جو استاد ہیں ہم سب کے استاد محترم ہیں علی جناب محتر المل مقام استاد القرآن قاری محمد علی خان صاحب یہ خود عالمی اعتبار سے سب سے زرہ چنندہ اور ملک کے عالی ترین استاد محترم ہیں تو اس طریقے سے میں آپ کو جو دور سے لے کے آ رہا ہوں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو جو میار مل رہا ہے جو اسٹانڈرڈ مل رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ انڈہ ترین اسٹانڈرڈ مل رہا ہے تو یہ تمام اساتحہ کے زیر سرپرستی آپ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ آپ الحمدللہ بہترین قرآن مجید پڑھنے والے بن رہے ہیں اب یہ تو دنیا کا تجزیہ ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قرآن کلام تو اللہ ہی کہہ لیکن قرآن کے پڑھنے والوں کے سلسلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشہور قول ہے حدیث کی اور حدیث کی صورت میں وہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے سیکھتا اور سکھاتا ہے اب آپ لوگ سیکھنے والوں میں ہیں کل کے دن آپ سکھانے والوں میں ہوں گے تو جب تک کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ روح زمین پر بہترین لوگوں میں سے ہوں گے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن کے لئے منتخب کیا ہے ہمیشہ یہ سمجھئے کہ آپ دنیا کے ساب لوگوں میں زیادہ خوش قسمت ہیں اس پر میں اس لئے زور دے رہا ہوں کہ ہماری نظر جب دنیا میں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں کو دیکھتی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ آپ بلڈنگاں بنا رہے ہیں اس کو فلانس آپ کو دیکھے آپ ہاں کمپلیکس بنا رہے ہیں یہ بلڈنگ فلانس آپ کی ہے یہ بلڈنگ فلانس آپ کی ہے وہ کار کیا شاندار کار ہوئی پندرہ لاکھ کی کار ہو جا رہا ہے سب گھر گھر کے دیکھتے ہیں ارے گھڑی دیکھو کیا گھڑی پینا ہوئی دیر لاکھ روپے کی گھڑی ہے ہاں فون دیکھیں ہاتھ میں ہماری اسکول میں بھی بچے دیکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں میں کلاس میں بیٹھا تھا ایک بار وہ ہمارے پاس کلائپ کے پاس فون سوپن ہے سیل فون ہے ہم کہاں اور کرتے ہیں اتنا بچے بولے سر وہ میڈم کے پاس دیکھیں آپ دیر لاکھ کا فون ہے ہوں گا بھئی کیا کروں نہیں سر آپ دیکھیں آپ ہوں گا بھئی تو بچے ایسا غور کرتے ہیں دور سے دیکھ لیا خالی بعد میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں دو تین دن پہلے نیا فون خرید کے لائے والے ہیں تو فون کو دیکھ کے نظر للچاتی ہے کار کو دیکھ کے نظر للچاتی ہے جائزات کو دیکھ کے نظر للچاتی ہے لوگوں کے رہن سہن کو دیکھ کے نظر للچاتی ہے اور لوگوں کی ڈگریوں کو بزنس کو مال کو دولت کو سونے کو جاندی کو سٹیٹس کو دعوتوں کو دیکھ کر نظر للچاتی ہے انسان کی فطرت ہے یہ قرآن مجید میں آپ آیت پڑھے ہیں زینا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَلْبَنِينَ پوری آیت آپ کو مالک ہے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ زینت کی چیزیں بنا دی اس میں عورتیں ہیں سواریاں ہیں گھوڑے بولتو سواری آج کے گھوڑے وہ جانور کی شکل میں ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ لیکن سواریوں کی شکل میں گاڑیاں ہیں بائکس ہیں اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر دعوتوں میں جا کے دیکھو عورتوں کے پاس جو زیورات ہیں اور بہت سارے مرد حضرات بھی سونے کے چھینہ اور بہت سے جو ہے کڑے وڑے دالنے کے پھر رہے آج کے مرد بچوں کو بھی زیور پھرنے کا شوق ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف پھر حدیث کی طرف آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی یہاں تک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیتا تو یہ جتنی نظر کو دل کو للچانوادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہیں دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور یہ خیال گزرتا ہے کہ اس کا نہیں یہ ہے اس کا نہیں وہ ہے اس کا نہیں وہ ہے اس کا نہیں وہ ہے تو یہ سب کے بعد آپ اپنے دل پر نظر رکھیے کہ ہزاروں لاکھوں چیزوں کے مقابلے میں بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطاف کی ہے قرآن مجید آپ کے دل میں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے قرآن جب آپ کے پاس ہے تو اب اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے آپ کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کا کلام میرے دل میں ہے اور اللہ نے مجھے اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت بخش ہوئی ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت کتنی بڑی ہوگی کہ صرف حافظ قرآن کے والدین کے سلسلے میں آپ وحادیت سنے ہوں گے کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کا متاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکتار ہوگی تو پھر حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا اس کا تو صرف اندازہ دلا کے چھوڑ دیا گیا ہے احساس دلا کے چھوڑ دیا گیا ہے ماں باپ کو یہ عزاز ہے تو حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہوگا تمام جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا حافظ قرآن کو روک لیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے خاندان کے وان ڈو تری فور فائل سکس سیون ایٹ نائن ٹین لوگوں کی سفارش کرو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی تو اکیلے رہی اپنے خاندان کے دس دس آدمیوں کو لے کر ایک حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا اب احادیث اور فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں بس یہ دو باتوں کو یاد رکھئے بہترین آپ ہیں کہ آپ سے بہتر اب دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا کلام اور اللہ کا کلام تمام کلاموں میں سب سے زیادہ افضل اس طرح سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو میرے بندوں کے دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کے اوپر حاصل ہو تو میرے میں جو چیز کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے اور جو بہت سارے حفاظ قرآن کو میں دیکھتا ہوں آپ پھر بعد میں ان کے والدین کو دیکھتا ہوں کہ بچے کو ہم بھی پڑھا لینا تھا انجینئر پڑھا لینا تھا ڈاکٹر بنا لینا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا حفاظ بنایا بچہ کچھ نہیں کر رہا لیکن ایک بات یاد رکھئے بہت سارے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بیروزگار سڑکوں میں پھر رہے ہیں کوئی حفاظ قرآن بھوکا نہیں کوئی حفاظ قرآن بھوکا نہیں جس امام صاحب کے بارے میں سوچ کے ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے امام صاحب ہے پانچ بچے ہیں گتے چھو بچے ہیں گتے کیسا گزرتا کی وہ امام صاحب کو دیکھیں ملاقات کریں تو ہمیشہ مسکراتا چہہا کسی بھی امام کو دیکھلا ابھی آپ کے حافظ صاحب کو میں دیکھا دیکھو کتنا چہرے پر لونے ہوں حملہ بڑے بڑے لوگریان کر کے لاکھوں گاں آگے چہروں پر ہوایاں اڑتے رہتے مگر یہ حفاظ اکرام کو دیکھئے یا ساتھ اکرام کو دیکھئے کوئی فکر ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فکروں سے آزاد کر دیتا ہے لا خوفون علیہم ولاہم یحضرون نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے الحمدللہ ملزہ مزے میں چل رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہمارے مسجد سالحین کے ایک امام صاحب کو ساتھ اٹھ بچے ہیں ہمیشہ مسکراتا چہہا ہشاش بشاش ارے بھائی اتنے بچے کے الحمدللہ ملزہ مزے میں چل رہا ہے کسی بھی مسجد کے امام کو دیکھ لinha کوئی پریشان نہیں اتمران سے جاتے ہیں اپنی نماز پڑھا دیتے ہیں پھر اپنا قرآن پڑھتے پڑھا لیتے پھرتے رہتے ہیں آرام سے آتے چین کی نیند سوتے جو ملا کھاتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان لوگوں لائف میں پرابلم ان لوگوں کو ہے جو بڑے بڑے پلائنگ آ کر کے بیٹے ہوئے ہیں کماتے خوب ہیں خرشتے خوب ہیں کھاتے خوب ہیں بیمار ہوتے خوب ہیں دوا خانوں میں شریک ہوتے خوب ہیں اور لاکھوں روپیہ دوا خانوں میں ڈال لیتے ہیں تو اس لیے اب ہمارے آپ جیسے بچوں کو حفاظ اکرام کو کچھ بیماری ہو گئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کرنے گئے ہلکی فلکی دوا کھا لیے دعا پڑھ لیے وضو کرے نماز پڑھے اللہ سے دعا کرنے شفاہ بھی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ دل کو سکون اور اتبانان عطا کرنے یہ دل کا سکون اور اتبانان بہت بڑی دولار اور یہ علماء اور حفاظ سے بڑھ کے کسی کو حاصل نہیں ہے اس لیے آپ تمام حضرات ہمیشہ زندگی بڑھیں اللہ کے شکر گزار رہیے قرآن ہی سے وابستہ رہیے قرآن ہی کو اپنا اڑنا بچھونا بنائیے جیسا کہ اب تک یہ بنایا ہے اپنے اسادعزہ کے نقش قدم پر چلئے اسادعزہ کی قدر کیجئے ان کی جوتیوں کے اطفیل میں ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ ترقی کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حقائف کو سمجھنے اور اس وی پر عمل بنا رہنے کی توفیق راہت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بلدہ انشاءاللہ انشاءاللہ برکبہ خریصہ برکبہ سکریہ بلدہ سلامتا ان شاءاللہ اگر اسے ان شاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ